یہ طریقہ میرے بھائیو کان کھول کا سن لو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہو تو میرے بھائیو اعلان کرا کہنا تو راہ سور نہ بچاؤ خموشی سے دے دو خموشی سے دینا اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ ریاکاری سے پاک ہو جاتا ہے لوگوں عمر نے ایڈرس تو لکھ لیا مگر دن کے اجالے میں اس بھولی کے گھر پہ نہ گئے اللہ واہ 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 دن کے اجالے میں اس غورت کے دروازے پہ نہیں گئے زور سے بولو دروازے پہ نہیں گئے کوئی بتا دے پورے مجمع میں سے کیوں نہیں گئے دن میں بتاؤ لگاؤ مائے بتاؤ بتاؤ آپ میں سے بتاؤ کوئی کیوں نہیں گئے دن میں ارے ارے تو ڈر کیوں رہے ہو غلط بھی بولے گو تو میں بہت رہا تو ہوں سہی بتانے کے لئے میں مذاق نہیں بناؤں گا تم سے نہیں بتایا گیا میں تو آئے ہی بتانے کے لئے ہوں بے شک بے شک وہ والا میٹر نہیں ہے کھڑائیں گے پھر انگلی پکڑوں گا بول دیا کرو غلط بھی آئے نا دیکھو کبھی تم سے کوئی سوال کرے ہمیشہ غلط بھی جواب ہو تو دے دو اس لیے کہ پھر وہ بتائے گا تو صحیح ہو جائے گا چھپ کا نہ بیٹھو بیٹھو گے تو نمبر ہی نہ آئیں گے ہے نا امتحان میں جاو کچھ نہ کچھ لکھ کے آؤ رائٹنگ کے مل جائیں گے اور جب کچھ نہ لکھو گے تو کیا ہوگا کچھ ہی نہیں ہوگا امر دن میں اس لیے نہ گئے میں جاؤں گا تو کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی مدد عمر کرتا ہے اللہ آئے 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 کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی عمر مدد کرتا ہے ان یتیم بچوں کو عمر کھانا کھلاتا کوئی دیکھ نہ لے رات میں جاؤں گا تاکہ عمر جانے ہیں اس عورت کے یتیم بچے جانے اللہ ہمارے اندر بھی تم نے دیکھئی ہے کتنی ریاکاری ہیں ذرا غور کرو دس روپے مسجد میں دلا کے بھیجے امام بھولے سے اگر اعلان نہ کیا تو آ رہا ہوتا کہ میرے دس کا اعلان کیوں نہیں ہوا صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی اللہ اللہ ذرا غور کرو حضرت عمر نے رات میں نوٹ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں اور تقریر بھی یہ آخر چل رہی ہے اور ایک گھنٹہ تین منٹ تقریر ہو گئی چاچا ہمارے بڑی محبت سے کہنے ایک گھنٹہ اور بولو چاچا بات آپ کی بہت اچھی بہت ٹھیک ہے لیکن اس وقت میں ایک گھنٹہ تقریر چھل لیا نا یہ کمال کی بات ہے بے شک بے شک بے شک یہ کمال کی بات ہے حضرت عمر لوگو رات کو عمر نے عشاء پڑا مدینے کی گلیوں میں سنناٹا چھا گیا سارے لوگ اپنے اپنے وست رو پہ سو گئے خطاب کا بیٹا اٹھا ایڈرس کے مطابق اس خاتون کے دروازے پہ جا پہنچا دروازے پہ دستک دی عمر نے رات میں سنناٹا چھایا تب دستک دی جیسے ہی دستک دی ایک بچہ نکل کے آیا یہ تیم بچہ چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا جیسے ہی بچہ نکل کے آیا حضرت عمر نے بولا بیٹا چاہ تیری ماں گھر میں ہے ہاں ہاں ہے اپنی ماں سے کہو ماں آج ہمارے دروازے پہ ہمارے گھر کا خادم آیا ہے واہ 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 سبحان اللہ خادم خادم آیا ہے خادم آیا ہے خادم آیا ہے ماں سے کہو اگر کوئی ضروریات ہے تو بتائے کوئی حاجت ہے تو بتائے بیٹا کھانے میں کیا کیا لگتا ہے بتاؤ بیٹا پورا میلو بتا دو تمہیں کیا چاہیے عمر لاکے دیگا آج کے بعد تمہارا کھانا عمر لاکے دیا کرے گا آج کے بعد تمہارے پینے کا انتظام عمر کیا کرے گا آج کے بعد تمہارے گھر میں کپڑے کا انتظام عمر کیا کرے گا بیٹا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا آج عمر نے ہاتھ تمہارے سر پر رکھ دیا ہے جو بھی ضرورت ہو ماں سے لشٹ بنوا کے لے آؤ کل رات کو پھر آؤں گا تمہاری ضرورت کا سمال لے آؤں گا بچہ گھر میں گیا اور گھر میں جانے کے بعد میں بچے نے لوگو ذرا غور کرو ماں سے کہا ماں خادم آیا کہا بیٹا خادم کس کا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ماں سے بولو تمہارا خادم ہمارا خادم اپنا خادم اس گھر کا خادم ماں نے کہا بیٹا ماں بھی بڑی سچی تھی اس سے کہہ دو کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے ہمارے ہاں تو خادم پرمنینٹ روزانہ آتا ہے ہمارے ہاں تو پرمنینٹ خادم آتا ہے اور ہماری ضروریت کا سمان لاتا ہے اور ہماری ضرورت پڑی کر کے چلا جاتا ہے بچہ آیا سچا تھا بچہ نے کہہ دیا اے انسان کسی اور غریب کو دیکھ لے مدینے میں بڑے غریب ہے میری ماں کہتی ہی ہمارے گھر تو خادم آتا ہے اور ہمارا پورا کام کر کے چلا جاتا الحمدللہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سچی تھی آج کی ہوتی تو سوچتی ہے خادم آرہ کونسی تنخواہ دینا پڑھ لئی ہے گوٹ سائی بھئی تو بھی رہ لے ہاں ہم تو اگر حصہ کئی بٹھ رہا تو ایک حصہ میں لے دوسرا حصہ میں ملنے کوشش کرتے ہیں میرے بھائی اپنے ہی حصے لو بس مدانی میں شرم انہوں نے حصہ کا بھی حصہ کا بھی جواب دینا پڑا گا جو دوسروں کا لی آئے کلیل منع کر دے بچہ آیا کہ نے لگا کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے ہمارے گھر میں پرمنینٹ خادم لگا ہے حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہیں تمہارے گھر میں نہیں آتا ہوا کوئی کہا تمہیں کیسے پتا کہا میں نے رجسٹر میں دیکھا ہے تمہارے نام کے آگے کسی کا نام تھا ہی نہیں کیونکہ جس نے جسے گود لیا تھا ان کا سب کا نام تھا سمجھ رہے کریں اور تمہارے آتھانے میں نے اپنا نام لکھایا ہوں اس رجسٹر میں تمہارے نام کے آگے تو لوگوں بچے نے جواب دیا وہ رجسٹر کا میٹر آپ جانو اور رجسٹر والا جانو ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا رجسٹر ہے اور کہاں کاریالے کیا اپنا تو اتنا پتا ہے کہ رات کو آتا ہے ہمارے جھوٹے برطن بھی دھوتا ہے ہمارے گھر میں جھاڑو پہنچا بھی کرتا ہے اور اس کے بعد میں جو جو کھانے کا سمانے وہ لاکے دیتا ہے اور اگلے دن کی ضروریات کی چیز نوٹ کر کے لے جاتا ہے حضرت عمر نے فرمایا کون ہے کہاں پتا نہیں چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے پتا نہیں کون ہے چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے عمر نے کہا ٹائمنگ بتا ٹائمنگ کس ٹائم آتا ہے کہ اب ہے گھر میں کا نئی کام کر کے چلا گیا تو بچے سے کہا ٹائمنگ بتا میں بھی تو ملاقات کروں وہ ہے کون ذرا غور کرو بچے نے ٹائمنگ بتا دی عشاء کے فوراں بعد آتا ہے اور جلدی سے کام کر کے چلا جاتا ہم اس سے پوچھتے اتنی جلدی کیوں تو وہ کہتا ہے مجھے اور بھی بہت کام ہے اور بھی بہت ذمہ داریاں ہیں لوگوں کو ذرا غور کرو حضرت عمر نے بس دوسرا دن ہوا عشاء کی نماز پڑھی اور حضرت عمر جلدی ہی اسی عورت کے دروازے پہ آگئے آج ملاقات کرنا تھی جو اس گھر والوں کی مدد کرتا تھا حضرت عمر دروازے پہ آئے دستک دیا ہوئی کل والا بچہ نکل کے آیا بچے سے پوچھا بیٹا کہ تمہارے گھر کا خادم آیا ہے بچہ مسکرا کے بولا خادم اندر ہے گھر میں جھالو پہنچا چل رہا ہے ہمارے جھوٹے برطن دھو رہا ہے ابھی ہمیں کھانا کھلائے گا ابھی ہمارا بیستر لگائے گا ہمیں چادر اُلھائے گا جب ہم لیٹ جائیں گے تو ہمارے گھر سے چلا جائے گا بس عمر نے کہا میرے بارے میں نہیں بتانا میں دروازے پہ کھلا ہوں آج پردہ اٹھا کے جاؤں گا آج راز فاش کر کے جاؤں گا یہ ہے کون آج پتہ لگا کے جاؤں گا حضرت عمر دروازے پہ کھلے ہیں اے جلسے میں آنے والوں سرا دل کے کانوں سے سننا حضرت عمر دروازے پہ کھلے ہیں لوگوں کام پورا کرنے کے بعد یہ اندر سے نکلا چہرے پہ نقاب ہے عمر نے دامن پکڑ لیا اوہ نقاب پوشت جرا چہرے سے نقاب ہٹا تو ہے کون نقاب والے نے کہا عمر پردے میں رہنے دے یہ راز میرے اور میرے مولا کے درمیان ہے راز سے پردہ نہ اٹھا عمر جیسا زدی انسان کہا نہیں نہیں آج بتانا پڑے گا اے کون عمر نے دامن نہیں چھولا جب دامن نہیں چھولا پردے والے نے پردہ اٹھایا عمر کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی کوئی مدینہ کا آم آدمی نہیں مسلمانوں کا خلیفہ ابو بگر صدیق کھلا تھا اے ہائے بابا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت علامہ مولانا مختی غلفام رضی رامپوری صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت خدا کی قسم جب پردہ تھا تو مسلمانوں کا خلیفہ ابو بگر کھڑا تھا آنکھ میں آنس ہو لیے آئے ہائے ابو بگر کھڑا تھا آنکھ میں آنس ہو لیے بیٹھو صحیح عمر نے ابو بگر کا حال دیکھا بلے میرے خلیفہ امیر المومنین آپ یار غار ہیں آپ یار غار ہیں ہجرت کی رات اگر نبی نے کسی کو ساتھ لیا تو وہ آپ ہے آپ کی بیٹی نبی کی دلن منی وہ آپ ہے ابو بگر آپ کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابار مگر آپ رجسٹر میں نام کیوں نہیں لکھ گیا ہے اتنا چھپکے کیوں کرتے ہو بچوں کی خدمات کہا ہے رجسٹر میں اس لیے نام نہیں لکھا میں جو کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں جانوں میرا مولا جانے مجھے یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ رجسٹر کو بھی پتا لگے کہ ابو بگر کیا کرتا ہے میں نے تو رجشٹر کو بھی پتا کرنا مناسب نہ سمجھا میں جانوں میرا مولا جانے اگر رجشٹر میں لکھتا تو پھر رجشٹر کو بھی پتا ہوتا کہ بو بکر کیا کرتا ہے لوگوں ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیش ہوا رہے ان سے پھرے جو ہم تو ہی کمی وقار کی اللہ اللہ میرے بھائیو قرآن کو سامنے رکھو یہی قرآن ہے جو تجھے منزل دکھائے گا یہی قرآن ہے جو تجھے راستہ دکھائے گا بس آخری بات بتا دوں لوگوں بڑا بڑا قلق ہوتا ہے بڑی بڑا افسوس ہوتا ہے ایک ٹیچر نے اپنی بچوں سے کہا بیٹا ہماری اس اسکول میں ایک نئی لائبریری قائم کی گئی ہے تمہارے گھروں میں جو پرانی کتابیں ہوں جنہیں کوئی استعمال نہیں کرتا ہو کوئی نہیں پڑتا ہو رکھی ہیں ان کو اٹھا کے لے آنا لائبریری کی زینت بن جائیں گی بچوں نے کہا ٹھیک ہے دوسری دن کو ہر بچے اپنے بستے میں کتاب لے کے آیا تھا ماسٹر ٹیچر نے پوچھا بیٹا کتابیں لائے سارے بچوں نے اپنے بستے کھولے اور ہر بچے کی بستے سے قرآن نکل رہا تھا ٹیچر نے پوچھا میں نے قرآن نہیں مگایا تھا میں نے وہ کتاب مگائی تھی جسے کوئی پڑھتا نہ ہو تمہارے گھر میں ایسی رکھی رہتی ہو بچوں نے کہا ہمارے گھر میں جو کتاب کوئی نہیں پڑھتا تھا وہ یہی تھی جس کا نام قرآن ہے یہی تھی جس کا نام قرآن ہے ہم نے دیکھا مہینوں مہینوں یہ کتاب رکھی رہتی ہے اس پر گردو غبارہ گیا ہے لوگوں تم نے قرآن کو کیا بھلایا کہ دنیا نے تمہیں بھلا دیا آؤ میرے بھائیو قرآن کو آج سے مضبوطی سے پکڑ لو جس سے قرآن پڑھنا نہیں آتا آج بڑا لیٹس زمانہ ہے دنیا بہت آگے پہنچ گئی میرے بھائیو قرآن پڑھنا سیکھ لو گلی گلی محلے محلے میں حافظ قاری مولوی میں جائے گا میرے بھائیو میں یہ نہیں کہتا کہ حافظہ کر لو کم سے کم ناظرہ دیکھ کے پڑھنا سیکھ جاؤ قرآن کو او میرے بھائیو ترجمے والا قرآن لے لو اب تو ہندی میں بھی ترجمہ انگلیش میں بھی آ گیا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو قرآن نے جو کہا میرے بھائی اس پہ عمل کر لو خدا کی قسم زندگی چمکے گی اور زندگی ایسی چمکے گی کہ زمانہ دیکھے گا پوری دنیا تجھے دیکھے گی جدر تو جائے گا زمانے کی نظر تیری طرف ہو جائے گی سبحان اللہ لوگو اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کے زندگیوں کو سلامت رکھے آمین آمین بچے فارغ ہوئے یہ مدرسہ دین کی فیکٹری ہے اسی مدرسے میں پڑھ کر تمہیں وہ امام ملتا ہے جو تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے اسی مدرسے میں پڑھ کر وہ تمہیں امام ملتا ہے جو نمازیں جنازہ پڑھاتا ہے اسی مدرسے میں پڑھ کر وہ معزن ملتا ہے جو تمہیں ازان کی صدائیں سناتا ہے اسی مدرسے سے تمہاری زندگیاں وابستہ ہیں پیدا ہوتے ہو تو کان میں ازان پڑھنے والا اسی مدرسے سے ملتا ہے انتقال کر کر کے جاتے ہو تو نمات جنازہ پڑھانے والا اسی مدرسے سے ملتا ہے تیری پوری زندگی مدرسے سے گھری ہے لوگو مدرسوں کا خیال رکھو اور میرے بھائیو ایسا خیال لکھو اگر تیرا ایک روپیہ بھی کسی مدرسے میں لگ گیا جب تک وہ مدرسہ چلے گا تو مر بھی جائے گا تجھے سواب پہ ہشتہ رہے گا یہ صدقہ ہے جاریہ ہے یہ مدرسہ جو قاری دانش صاحب نے بنایا ماشاءاللہ میری طبیعت خوش ہوئی جامعہ قادریہ فیض القرآن سبحان اللہ حضرت کا ہے قاری عبد الرحمن صاحب کا عبداللہ میاں صاحب کا ماشاءاللہ لیکن ایک بات بتاؤں صحیح پوچھے تو مدرسہ کسی کا نہیں مدرسہ رسول کا گھر ہے مدرسہ نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے بس یہ تو خادم ہیں اس کے کبھی یہ خدمت کر رہے ہیں آج یہ خدمت کر رہے ہیں اللہ چاہے گا ان کے بعد بھی کسی اور سے خدمت لے لے گا ہے نا میرے بھائیوں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہ بل بلے